اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعن اللہ کا ذکرہ صدق اللہم و مولوین عظیم میرے پہرے دوست و بزرگو اور بھائیو میں آج آپ کو غوصل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ غوصل کس طرح کیا جائے پاکی آسل کرنے کے لیے غوصل کا مردوں کے لیے جو طریقہ ہے سب سے پہلے مرد کو چاہیے کہ وہ استنجا کرے یعنی دونوں شرمگاہوں پہ اور جہاں بھی کوئی غلازت لگی ہے اس کو صاف کرے صاف کرنے کے بعد جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں غوصل میں بھی اس طرح وضو شروع کر لیں یعنی پہلے ہاتھ دولے اس کے بعد تین بار کلی کرے اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے مو دوے بازو دوے مسہ کر لے مسہ تک یعنی مسہ تک جو ہے وہ جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اسی طرف وضو کرنا ہے اب کیا کرنا ہے اب وہ پانی لے تین دفعہ دائیں موڑے پر پانی ڈالے اور تین دفعہ بائیں موڑے پر پانی ڈالے دائیں بازو پہ اور بائیں بازو پہ پھر تین دفعہ سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے اور سارے جسم پر پانی ڈالنا ہے اور جسم کو ملنا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی جسم کا حصہ سوکھا نہ رہ جائے اگر سوکھا رہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا چونکہ یہ فرض میں شاملہ چیز اس لیے کوئی بھی جسم کا حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے وضو میں تین فرائز ہیں گرگرہ کرنا ناک پر پانی ڈالنا اور سارے جسم پر پانی بہانا تو فرائز میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے فرائز میں کوئی کمی بیشی ہوگئی تو غسل آپ کا نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا تو آپ اسی طرح بلکل پلید ہیں اور نہ آپ کوئی عبادت کر سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن جی کو چھو سکتے ہیں اگر بندہ پاک صاف ہو تو زبانی پڑھ سکتا ہے اور قرآن جیت کو پکڑ کرنی پڑھ سکتا اور وضو ہو تو پھر بندہ قرآن پھر تو ہر چیز پڑھ سکتے ہیں اور جنبی ہو تو پھر بندہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے اب غسل کر رہے ہیں ہم نے نماز کی طرح وضو کیا اس کے بعد ہم نے جسم پہ پانی ڈالا جسم کو ملا اب جسم کو دو لیا ہم نے اچھی طرح سے اب اس کے بعد جس جگہ پر ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنی ٹانگوں کو دو لے ٹھیک ہے اپنی ٹانگوں کو دو لے تو یہ جو ہے میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے یہ جو غسل ہم نے کیا ہے بندے کو ننگا نہیں نانا چاہیے کپڑا باندھ کر نانا چاہیے کپڑا باندھ کر بندے کو نانا چاہیے یہ جو میں نے پڑھا ہے تو بندہ اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اگر بندے کو شکوک و شباحت لاحق ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ الگ سے وضو کر لے اور غسل کے دوران بندہ باتیں نہیں کر سکتا غسل کے دوران بندہ کچھ پڑھ نہیں سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں یا کچھ لوگ کرتے بھی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ یا تو استنجا کرتے وقت کچھ پڑھتے رہتے ہیں یا پھر غسل کرتے وقت پڑھتے رہتے ہیں حالانکہ اس وقت بندے کو بولنا بھی نہیں چاہیے کسی سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے تو اس طرح سے آپ کا غسل ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ اللہ طرح مجھے اور آپ کو اس میں عمل کرنے کی توفیقت افمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين